محمد مصطفیٰ 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 بیماری کربلا دی بیماری درست کا ایک مومن علیل کہے میرے مالک شفائے کلی عطا فرما میرے کری مالک شدائے ملت جعفریہ بالخصوص شدائے پشاور دے درجات پلند فرما تکفیری ناصر مست و نبوت فرما وارث زمانہ دا ظہور جلد فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد وجل فارجہ علی محمد تھوڑا قریب آتا کی عبادت دا مخول بے ترول نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حسینیت یزیدیت صدنشن محفل زیر قصہ بجہی نزول آیت خلق عطا مخدرات عسمت سائن سلطانہ درائیم عسمت دیعا محدود مملکت دی ملکا جیس بی بی دی پاگو دالک ابو حسین نارے تخلق سانی زہرے موزما دی ذات مقدسہ کے اکھی بند کر کے بلندہ واسنال سلوہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس انہوں حسین دا ذکر نصیب ہو گئے اس تو خوش قسمت انسان ہے کوئی نہیں جڑا ذکر حسین دی زینت بند جائے تو جڑے بندے حسین دی صف دی زینت بڑھنا چاہ دے ہو زیمت فرماؤں کچھ اٹھ کے درہ قریب آجو تاکہ عبادت بہتر ہو جیسے پیغام پہچھاو انہیں آسانی ہو جیسے چونکہ ممبر تو فاصلے نال نہیں بہانا چاہیے اے بڑی رحمت علی جائے اے بڑی برکت علی جائے اللہ حما صلی Haben Mحمدعی جوہے نوجوان اپنے آپنوں زیادہ حمد علی سمجھ دیو نا کوئی پانچ نوجوان جوہے سامنے حمد ٹھیک ہے وہ میرے سامنے ذرا آجو ایک تھے آجو شیریا رکھے آجو بسم اللہ پہلکہ منوں آن یہ آن اسانی ہو جیسے میں بادشاہ فضائل بھی توڑے تک پچھا سکا اور مساہب بھی پچھا سکا خطیبِ ممبرِ سالونی دروازہِ شہرِ علم درِ شہرِ حکمت آبشارِ حق شہریارِ فکر امیرِ کائنات علی بن ابی طالب دی ببرکز ذات ایک چلک دی ہوئی سلوات جعوری صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ چونکہ جیسا ماحول مجھے ملے اس ماحول کے لیے جو ٹائم مجھے ملے وہ کم ہے تو میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا آپ نے فکر ماند نہیں ہونا میرا دل چاہ رہے ہیں میں بادشاہ دی مکمل ڈیوٹی ادا کروں میں جناب دے چہرین دی زیارت واسطہ آس تو میرے آمندہ کوئی مقصد ہے مجلس چند بندے آمند تاں بھی سائن قبول کر دیں شرطِ اے پڑھنالا بھی خلوص نل پڑھے سننوالا بھی خلوص نل سڑھے اور پھر بزم ایسے یہ جتے بیٹھنا عبادت شبہ دی مجلس پاک شروع ہے لیکن ایک میں جملہ توڑی لوہی ضمیر تنقش کرنا چاہنا انشاءاللہ کبر دیں اکندہ دے درمیان بھی ستردہ نشارہ سی جس محفل چپ رہنا عبادت ہوئے وہ تھی بولنا کہ ڈیوڈی عبادت ہوئے پروگرام کو جھو رہا ہی لیکن قاضی صاحب شہادہ پاک دا قصیدہ پڑھیا یہ بڑا رکت تعمیت قصیدہ یہ فضائل اچھ میں مومنین نروندیاں بھی کیا اسے وقت میں شہر جارجی فیصلہ کیتا ہے جو میں بھی تذکرہ سنکار علی اکبر علیہ السلام ایک بڑا نیاب جا طریقی موضوع میں توڑیاں جولیاں دے حوالے کرنا چاہنا کربلا تو پنچتالی میل دے سفر تے ایک بستی ہے جس دا نام ہے رائے رائے تو کوفے دے سفر بھی پنچتالی میل ہے ہر مومن ازادار جاندے کربلا تو کوفہ بھی پنچتالی میل ہے یعنی جگرہ فہی لحاظ دے نال کربلا کوفہ اور رائے ایک تکون دی شکل گر اتھے کربلا ہے اتھے رائے ہے اتھے کوفہ ہے رائے دے ایک سردار ہے جس دا نام ہے اکسم علیف کافت نکتی سین اور نی اکسم دی مکمل طریق پڑا منہ گھنٹہ درکارے سمندر نقوزچ بند کر کے بڑیاں والے کر رہے ہیں اکسم محمد اہل بیت محمد دی صرف محبت نہیں بلکہ مودت رکھ رہے ہیں حقیہ ضرور ہو لیکن میں جاگ دے بندہ اچھکتال کر رہے ہیں صرف محبت نہیں جاوری صاحب بلکہ مودت یاہل محمد رکھ رہے ہیں اکسم نو اللہ نے دو بیٹے یا تا کہتے ذاکری رب دی ہو دی چونکہ میرا کامیں موضوع پڑھنا تسی تھوڑا بولو تا بھی رازی ہیں زیادہ بولو تا بھی رازی ہیں لاہو اور ممبر تیون جن تائیں توڑے حق کی دعا گو جڑے چنگا بولو چونکہ سائیاں دے فضائل سن کے جڑا تعید کر دا ہے وہ سائیاں دا وکیل بڑھ جانے اور پھر صادق پہ فرمینیں جڑا بنتہ ساڑے فضائل سن کے بولن دا دی جڑا قبر چویسی منکر نکیر حسن سوال و جواب حسین جڑا مجلس اچ بولن دا دی اُتھے اُن بولن دی لوڑ نہیں یا میں بولیسا یا میرا دادہ علی بولیسا مہربانی آپ جیئے مال تنوستہ رکھے آیاتیاں درازہ مہربانی جعوری صاحب مجمع سونے عظیم چہرین بولن دا لے لوگن ایسے مجمع پڑھن دا بڑا لطفہ آن رہے چونکہ چنگے زاکرنوں صرف نیاز دی لوڑنی ہوں دی مومنین دی تائید دی بھی ضرورت ہوئے تاکہ مطمن ہوگئے میرا پیغام برسال ہوگیا اُکسا من اللہ دو بیٹے ہی عطا کیتے اس وڑے پتر دا نام یہیہ رکھیا چھوٹے دا نام نومیر رکھیا جتے قبلہ چھوڑ کے نہ کسی دے نہ میں اٹھوں آگاز کر دوسرے دورے حکومت اُکسم جہان فانی ترکشت ہوگیا بابے دے جاون دے بعد دمہ بی رامہ نے تجارت اپی شک پیار کی یہیہ بن اُکسم دی تجارت جمن تک پھیل گئی نومیر بن اُکسم دی تجارت کوفہ تک محدود رہ گئی جڑے زاکر گھر لوگ بیٹھی ہو یہیہ دی یمن تک پھیلی ہوئی تجارت دا راز اس دے دلے چوزن آلی کائنات دے امیر دی محبت آئی میرا بیدار ماجمعات وڑی انسلا آباد مہربانی بھائی جناب جنہی آپ میرا سات دے انشاءاللہ مجلس بہترین ہوگی تصویر دا دوسرا روخی سے گھارچ موجود آئی نومیر بن اُکسم دی کوفہ تک محدود تجارت دا راز اس دے دلے چوزن آلی کائنات دے امیر دا بغز آئی تصویر دے دو بے روخ ایک کوئی گھارچ موجود تیسرے دور اکومت اچ دوان بے رامان دی شادی ہوئی یہیہ نو اللہ دی اتا کی تھی نومیر نو اللہ پوتر اتا کی مضمون دا رب سمجھا رہے اس جملے یہیہ نے اپنی دی دا نام ناصرہ رکھیا نومیر نے اپنے پوتر دا نام حسین رکھیا میں وعدہ کی تا جتے قاضی صاحب چھوڑ کے گل میں اتھو آباز کر اور ایک تاریخی موضوع میں توڑے آباز کر کیا کہنے تاریخ ہیچ پڑھ کے علی دا شیعہ ہو ہوندے جڑا دی دے آن وانتے پریشان نہ ہوئے حسینی ممبر توں حسین دے اسمائیت توں میں شیعہ سنیاں دی طرف ہوں احتجاج نوڑ کروانا چاہنا اس ملاؤن دے خلاف سوشل میڈیا استعمال کر دے امیہ والیدان و جوان خدا دی اس تعلانت ہوئے جس صد دے آڑیاں دی اپنی بیٹی نو فائر مار دیتا میں حسینی ممبر توں حسینی مائک توں شیعہ سنیاں دا وکیل بن کے احتجاج دے کاڑ کر آرہے ہیں سید عمر دی اسید نوڑ فرض ادا کر رہے ہیں آل محمد دا منتہ دار بیٹی دے آور دے پریشان نہیں ہوں بلکہ آل محمد دا گلام تے خادم چاہ شیعہ ہوئے چاہ سنی ہوئے پتر دی آمد تے تھوڑا خوش ہوں دے دی دی عزت زیادہ کرنا میں محسوم دا فرمان پڑھ دینا سعید کیا لے محمد دا بارگاہ مجمع کثیر سامنے سعید ابن موسیٰ داخل ہویا لتھا یا چیرہ پریشانی دا عالم دیاں دے وارس میرے نہ بول لائے سرکار فرمایا کیوں پریشان ہے میری اللہ دا بند ہیں میری نانے دا کلمہ گوئے میرے دادی علی دی ولاد اقرار کرنا لائے میرے دادے حسین دا ماتندار ہے میں صادق دفیقہ تے پیرا عمل ہے اتنی نعمات دی مجودگی پھر پریشانے پیر چم کے دا مالک پریشان نہ ہومتے کیا کراں پہلے چار دیاں مجوداں آج اللہ پنج نہیں عطا کی تھی سعید کی علی محمد فرمایا زبان بند کر تنو پتہ کوئی نہیں اللہ نے دی دی اسمت کیا حل کی تھی جسنو خدا رازی کرنا ہوئے مجلس بول دیا جملہ نہ بول ہے جسنو خدا لم یزل رازی کرنا ہوئے اسنو اللہ پتر دین رہے جسنو خدا رازی ہوئے اسنو دی عطا کرنا مہربانی بھائی مہربانی بھائی پیدری یعنی یہیہ بن اقسم تے اللہ رازی ہا نمیر بن اقسم نو اللہ رازی کیتا تیسرے دور حکومت دے بعد قصیدہ پڑیئے ممبر دا سلوارس ممبر تے آیا مولا علی دے نام تے جنہ دا چیرہ کھل ویند ہے صفیہ ذاتی ہوئی آباند ہے گروہ مجلس بس دے ٹردہی ہو جڑا علی دا نام سنکتے خوش ہوتا ہے ممبر تے آیا جڑا امیر المومنین ہے باب العلوم ہے تاجیہ وسیہ ہے ثابت قدم ہے جامل قرآن ہے حرال مشکلات کے دعف البلا ہے زاکر اکبر ہے رقبر اعظم ہے ساکھی یہ کوسر ہے شیر خدا ہے جڑا کونو مسادقین ہے جڑا کونو مسادقین ہے لائکے ممبر ہے مانیے قرآن ہے این اللہ ہے حسن اللہ ہے لسان اللہ ہے نفس اللہ ہے جمب اللہ ہے ولی اللہ ہے حجد اللہ ہے کھوڑا لیو توڑی سونی ستری چپ دی قسم جڑا بندہ علی دی ولایت اقرار کرے اور رحمت اللہ ہے جہڑا 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 انکار کرے اور لخنات اللہ سرکار امیر المومنین لنگر زمان و زمین انگشتری مولد پاک نگین علی شہنشاہ مرتضی آنے کعبہ جانے کعبہ شانے کعبہ نگے بانے کعبہ ملود کعبہ بیسے بقائے وجود کعبہ حلیت قابدہ بی کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیاتی ہوئی امیر المومنین ممبر تیہا ایک بندے سلمان دا مونڈا حلایا جیڑے صبح تو لائے کے ہوندہ کا مفت سن رہے ہو اگر گل دی تو نظم جائی ہاتھ چاہ کے تیہ دا حق ادا کر رہے ہیں اس ممبر تیپے ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم سلمان دا مونڈا حلا کیا دا ہے سلمان میڈے نالا علیکم مبارک دیویے جو علیکم ممبر مل گیا ہے مقصود بھائی آپ نہ بولے تو کون بولے حوصلہ فضائدہ شکریہ بسم اللہ مرمانی سائی آلین مبارک دیویے جو علیکم ممبر مل گیا ہے سلمان دا جلہ ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں آج علیکم مبارک نہیں دیوڑی ونج ممبر مبارک دی جو ممبر علیکم جیسا نشی مرمانی سرکار دے دور حکومت جو لوگ جو پنج وقت دی نماز امام دے پچھو پڑ دیا کو جو لوگ جو دو جمعے چھوڑ گی تیسرا جمعہ امام دے پچھو پڑ دیا یعنی اکیان دے ہاریان دے بعد اس چہرے دی زیارت دا شرف حاصل کریں دیا جس چہرے نو اکھنا اللہ دی عباد ہے انہ لوگ ہیں شمار ہون دا یحیہ بن اقسم دا پنٹالی میل دا لمبہ سفر ہے ذرا رب تے گا اور فرمانا جدے پرانے لوگ بیٹھو لمبہ پند کر کے کوفہ دے باروں آوے امیر المومنین استقبال کرنا نماز جمعہ دا کریا اکڈین دے قیام دے بعد بادشاہ شجات الویدات الویدہ کرنا ماسوم دے سنت ہے مہمان غریب بھی گھر آوے اس نوست دی سواری تک ضرور ویدہ کرو توڑی شان اچھ فرق نہ ہسی توڑی شان بلند ہسی مجلس دا پیغام بھی وصول کرو کوشش رہاں دی ہر مجلس از کم از کم دو پیغاموں میں دووے پیغام میں پوچھا چکا ہونا مسیبتی تفرہ بھی بس رب دینا سرکار دے پیر چو میں مالک اجازت نوستم دے جللہ امیر المومنین فرمایا میرا دل چاہدہ میرے کل کو جمانگ مولتای علی دی محبت میرے دل لچ من کسے شہدی لوڑی نہیں سگی فرمایا کیسا مومن ہے جنت دی خواہش نہیں تھک جڑا انسان دی پترتے جنت دی خواہش نہیں بادشاہ جتھے بھئے کہ علی علی کا رضا میری جنت سجوہنی مہربانی بھائی مجمع صدا تو یقیناً سیزادی اگلے جملے میں توڑی دادی دی وغالت کرنا چاہ رہا سیزد ضرور بولا ہے گہرے سیزد بولو یا نہ بولو اس ممبر تپے ایک کالے کپڑے دی عزتی کسا مولا فرمایا اگر جنت دی خواہش نہیں تو پھر دوزک دی ڈر بھی نہیں پیرچو میں کہتا ہے دوزک دی بات تو کیوں ڈر رہا میں بدول دشمنت لہنت کرنا بہربانی بہربانی صحیح مالک تن وستہ رکھ بس میں مقالی منظر بات سے فرمایا میں علی حکم دے دا کچھ مانگ اچھا مالک اگر تسی حکم دے ہو و دولت نی مانگ دا جگیر نی مانگ دا جنت دی خواہش نہیں دوزک دی ڈر بھن نہیں تو تر دی لوڑ نہیں دی مجود ہے مالک من کچھ دیمنا چاہ دے ہو پڑی قیمتی بات ہے من کچھ دیمنا چاہ دے ہو میرا دل چاہ دے ہو ہر رضادار مسلط ہے بھے کہ علی کل ایک کچھ مانگ دے ہو جو یہیہ بن اقصہ مانگیا مولا من کچھ دیمنا چاہ دے ہو وقت دی ضرورت جملہ مولا من کچھ اتا کرنا چاہ دے ہو تے منگ دا یہ کچھ جا چونتے ہیں علی دی محبت ختم نہ ہونے واپنڈی کے پالے ہو مالک کا نوستہ رکھو کیسے عزت آردہ شریف کرنے ہو توڑی دادوں میرا سلام توڑی مار فکر میرا سلام بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں دیکھتا ہے کہ میں نے ایک کارانام ملوڑا کیا پچانا اس لئے آپی حجت واسے ایک سبب آل پڑا سا میری بہترم سارے پہتے ہو وقت دعاں تہلی کی کام اس لئے سے آپی تہلی کی کام اس لئے سے آپی تحیید کر دوں فشنونی امام سمانہ بلان کر سلام کہا تھا نا سبان اللہ کیا باق ہے مانویا والاج مگرہ مالک بھی آنے آلے تہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا کیا بات شاہ صاحب تہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیہ پڑھتے ہیں کمینے بول پڑھتے ہیں کیا بات ہے منافق چیہ پڑھتے ہیں حضرت صاحب کمینے بول پڑھتے ہیں علی کا عشق ماں کی شرفت کی گوائی ہے سلام کی دگر مانو علی کا عشق ماں کی شرفت کی گوائی ہے علی کا نام آنے سے شجرے بول پڑھتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ علی کا نام آنے سے شجرے بول پڑھتے ہیں تجربہ ہے یہ برسوں کا تجربہ ہے یہ برسوں کا تجربہ ہے تجربہ ہے یہ برسوں کا تجربہ ہے زبانے چپی ہو جائے تو چہرے بول پڑھتے ہیں ملہ 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 لکھر در بول پڑھتے ہیں مالکوں نے زندہ سلام پڑھتے ہیں بات سے فرمایا میں علی صرف سخی نہیں میں کریم آنے سے سخی ہو ہوندے جڑا سائلوں سوال دے مطابق دے کریم ہو ہوندے جڑا دگنا دے تم انگے جو تیری نسل چو میں علی دی محبت ختم نہ ہوگئے میں علی دوادہ ہو گیا میں انام دو ڈیس ہوں ایک دنیا تھے ایک آہرت ہے میرا بیان ختم ہو رہے ہی تھے اے جملہ میں آخری تنہاں حدیعہ کر رہے ہوں ایسے مضلل انداز دنال فصاحت و بلاغت دنال ربائی اشار پڑے مالک تنہاں زندہ و سلامت رکھے توڑی اولاد مالک زندہ و سلامت رکھے میں حدیعہ کر رہے ہوں نیاز دے تو سیدہ میشہ نیاز لینے دیں آج ایک سیدہ نیاز دے رہے ہیں تو سبیتر جانتے سیدہ نیاز دے پھر وصول کے میں کری ان نیاز سمجھ کے نیاز سمجھ کے قبول کر رہے ہیں آج سیدہ نیاز دے ونا چاندہ ہے لہونا نہیں چاندہ بانی کو لحسہ تو ہم دے رہے ہیں مالک تنہاں و سدر کے سرچامنا جی بادشاہ فرمایا انام دو ڈیس ہاں ایک دنیا تے ایک آخرتے جس جملے چھ پاور ہوئے اس جملے تے پاور لامن دی جاوری سب لوڑنی اتنا زور ہے اس جملے پیرہ دکھ لو کہ داد دے و داد تھوڑی ہو سی نکی شدہ جملہ عظیم ہو سی میری حادی فرمایا ایک دنیا تے نام ایک آخرتے بادشاہ دنیا تے نام کیسا سخی فرمایا میں علی دا وعدہ ہو گیا قیامت تک تیری کہانی دا ذکر میں علی دی کہانی دا روز نیربانی چاچا زندہ و سلامت رو مالک و نمستر کیا بات ہے یار عشق نہیں تھا دا معروفت نہیں تھا دا قیامت تک اے اوہ ممبر جتے قرآن پڑھا جان گا جتے نات کے قرآن ددذکرہ کی دا جان گا فالتو گل کرن دی اجازت ہی نہیں جڑہ کر دا ہے اوہ دونمبری کر دا ہے ایتھے فالتو گل دی اجازت ہی نہیں پھر جس ممبر تے قرآن پڑھا جائے اُتھے صحابی دا ذکر ہوئے اس صحابی دا پھر مقام کیا بات سے فرمایا دوسرا انام جنت اج کہیں غوث کل نہیں کہ کتب کل نہیں کہیں بدال کل نہیں کہ تبتہ بھی کل نہیں کہ تابی کل نہیں کس سے اصحابی کل نہیں مولوک ایسا انام میرے حادی فرمایا میں علیدہ وعدہ ہو گیا جنت اجتوں یہیہ میں علیدہ ہمس آیا کیا میں آ رہی آر پڑھا جڑے مضمون نگاری نو سمجھ دیو جڑے رب دی ذاکری سنکے بولن دیا دیو بات سے فرمایا تو منگا تو میں علی دیتا ہون کج میں علی منگنا چاہوں مولا میرے دین دے مالے تُسا میری دنیا دے مالے تُسا مولا کیڑی شہر دیو یمنی چون کوئی یمنی گوڑا لیا وان کوئی حقیق لیا وان کوئی یمنی چادر لیا وان علی فرمایا نہیں اللہ تیمہ ایک دی اتا دی تھی میں بسم اللہ کر رہا تو اس دی دا نام ناصرہ رکھیا ہویا تیری دی چڑھنا لے چاننے چھپورے گیارہ سال دی ہو میں اپنی کنیز دے حالات تو واقفہ جدا توں کوفہ دے پاسے سفر دا آغاز کر دے اس جملے دی منکردر چاہے دی تیری دی تیری آباد دامن چاہت پین دی یہ تیرو کیا دی بابا ایک وار اس دروازے تے گنجل جس دروازے تے نبیان دا سلطان رکھ دا نہیں بسم اللہ کرو بس یہ میرا مقصد آت اسی عزدہ دارِ حسین بن کے آئے کرو میرا حسو آ جائے توڑی آئے بلند ہو جائے میرے آور دا مقصد پورا ہو جائے مولا فرمایا میرے نلوادہ کر اگلے سفر دیا کلنا ناسے میری دین آسرا کنال لے کیا سے جی مولا میں اگلے سفر دینال ملا کیا سا توڑی مار فتر میرا سلام لمبہ بند کر کے مقصود بھائی وطن تے آیا دین و خوشی دی خبر سنائی سیدان دی کنیز اکی دے ہارے آنکھے گزار انتظار دیکھ لمحہ مشکل ہوندہ ہے پھر جسنو علی دی زیارت دے انتظار ہوئے جسنو بطول دیا دیا دی ملقات دے انتظار ہوئے جدہ خمیس دا دین چڑھے نا جمعہ راتا لڑی نوکر نا حکم دیتا جدہ زوار بیٹھی ہو اس جملے دی قدر کرنا تیاری کر ایک گوڑا تیار کر ایک محمل تیار کر گوڑے تے میں چڑھ سا محمل تے میری دیئے سوار ہو سی جدہ ٹرن دا ویلہ قریب آیا ہے سڑ مار کے دے گوڑے دی لوڑ نہیں فقط محمل ہوگئے محمل دیا مہارا میں چھک سا میں پیدر ویسا علی مولا دی زیارتیں نوکرہ کرے گستانی سفریں تھک پوسو بیماروں پوسو گوڑے تے چڑھ کے بن جو رو کیا دیا آج میں ناصرہ دے محمل دیا مہارا نہیں چھکڑیا آج میں علی دی زائرہ دے محمل دیا مہارا کیا بات ہے یار مارفد علیہ دادار بیٹھی ہو تھوڑے ہو لیکن ہو چگے مالکن وستہ رکے لمبہ بند کر کے کوفے دے باروں کیا کریمی صداوہ میں حسنین دے بابے دی کیا میں کرر پڑا زہرہ دے شوفر دا شجدہ تلویداتے اگے علی کلے استقبال کریں دیا آج حسن بی نال حسین بی نال دست شبکت چاکے او دینہ لے قدردانو ناصرہ دے سر ترکھان کرنے علی تے رو گیا دن حسین بچڑا جلدی کرو بہن ناصرہ کنال گنجلو کہ وہ جو ستان دے ہاریاں تو علی دینہ دیا ہے دا امتران مرکبہ مرکبہ جزاکم اللہ سیدہ یا علی مین برسہ قبول فرماؤے میں بسم اللہ کرا سیدہ دا پہلی روایت کے ترائی دین دوسری روایت کے ست دین زہرہ دے گارش مہمان تیاری ستان دے ہاریاں دے بعد بابے پیغام بیجے تیاری کار میں تجارتی سلسلے جمن منجنے سمانے سفر بدہ درواز دیتی آئی سر چانا میرا اشارہ سمجھنا بلا تشبی دوہ حد چاکے بدھے ترکھے سو بدول لی دی میر آخری سلام ناصرہ دے ہاتھ پہ شانی تھی آئے میری سیند دے سر تو چادر نئے کے گالج رہے بہی پہچن کے دی یہ مخدومہ میرے سلام اچھ کئے گستا کیے فرمایا سلام تو سوڑا کیتا ہے میں کسے وقت نو یاد کر کے رنی ہے جی بھی یہ وقت کیڑا ہے آواز نہیں یا سوال میرے باب علی تو کر رہے جو میں علی انہوں سلام کی تاسو جو میں علی رنی آئی مولا میرے سلام اچھ کئے گستا کی علی فرمایا نہیں تیرے سلام اچھ گستا کی کوئی نہیں میں علی دیاں والا جو ہویا میں کہہ شریف دی دی در درد برداشت نہیں کرے کوئی تھی اسی دیاں لجڑا آئے بلا دی کرے سی مولا کیسا دردے رنی امیر دے رو کے آدھے جنہ حدثہ نالسلام بھی کر دیئے ایک دی آمنا مرکبہ مرکبہ میں سیدہ توڑا مہمانہ اگلے جملے پہ آئے انج کر رہے جو میں آئے کرن رہا کے سیدہ توڑے حد کے چرازی ہو جائے اتنی بلند پایا مارفہ دی مالکہی پیر چمکیا دیئے مولا دعا منگو ہوڈی چڑھنا لڈی مولا فرمایا نہیں مولا میں کچھ منگنا چاہ نہیں ہاتھا میرا بیان میں سیمٹ لیا میں وین کرنا چاہنا زیادہ تو زیادہ جعفری صاحب دا منٹی میری نوکری باقی آواز نے مولا میں کچھ منگنا چاہ نہیں ہا منگ میری دی کیا دے وا مولا میرے دل دی اثرتے تو سالی میرے گارچ مہمان بڑھو میں صدقہ تھی تو سالی میرے گارچ مہمان بڑھو علی فرمایا ڈسائے مہینہ کیڑے مولا شعبان اگلا مہینہ کیڑے آواز نے رمضان اے ہجری کھیڑی یہ جڑے پڑھ لکے با بیٹھے ہو چالی تھنڈا سابار کیا دن ایک مہینے دا مہمان رہ گئے علی اکویدی فجروں سے میرے یادیاں یتیموں سے میں تیرنا الوادہ نہیں کر سکتا تم منگا علی کنوے جتوں میں گلد آغاز کی کہا اگر موضوع توڑے زینے چوبے تم منگے آلی کنوے تم خالی ناول سے میں علی دوادہ ہو گیا میں نہیں میرا ایک پوترہ تیرے گارچ مہمان مرکبہ مرکبہ جزاؤکم اللہ میرا دل چاہدہ ہے میں اس سید نام چاہاں ہر رضادار ہائے بلند کرے آنسو واسچ نہیں لیکن ہائے واسچ ہے ہائے بلند ضرور کرے اچھا مولا جڑا توڑا پوترہ میرے گہرے چاہ سی ادھا نام کیا ہوسی ایت اللہ بروجردی آدھن امامہ کھل گئی امیر المومن ایندہ بڑھا یا وین کر کے آدھنے ادھا نام علی اکبر ہے جزاؤکم اللہ جزاؤکم اللہ سارے شامل ہو سو ہائے کرے سو میں بسم اللہ کرہ اچھا مولا کوئی نشانی سکھی فرمایا دیگردہ ویلہ ہو سی یارہ محرم ہو سی تیرا اپنا ویڑا ہو سی میرا پوترہ تیرے گارش مہمان بن سی سکھی فرمایا ایک سٹھ اجری ہو سی مولا کوئی نشانی چڑے وہ تاکہ وقت قریب آوے تمہنے اشارہ ہو جاوے علی مولا سجھا تاپنی جیب اچ پایا ہے جڑا مزلت بھائے کے رونا چاہ دے گریب ہنو ایک سفید رنگ دا رومال باہن کڑا ہے ایت اللہ دستے گئے فرمایا رومال کڑ کی علی بڑھا انہیں تیرو کیا دے ناصرہ دی یہ رومال چال ہے جس چاند میں چھ اس رومال چھو خون ٹڑنا شروع ہو بنجھے صدقے 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 جدا حکم اللہ اسے چاندی یارہ دی لاندی ڈی گرنو میرا پوترہ تیرے گھارے چوسی اچھا مولا آگئی وقتن پے دو سال دے بعد چاچے دے پوتر دے نال حسین بن نمیر دے نال تمہیت انہیہ دے ناصرہ دی شادی مقرر ہوئی نکالہ فرض آدھاؤ من قریب آیا صد ماری سو بابا میں تیرے حکم دی تامیلے چلیشتہ قبول کیتا ہے بابا میں ریئے کی زردے میں حق مہر دی زردے جہ دولت نہیں منگ دی بابا میں جگیر نہیں منگ دی بابا میں زیور نہیں منگ دی شیعہ نہ ہوئے جڑائے نہ کرے جڑے بلاند مار فضل زدار بیٹھیو بابا منگ دی یو کو جاؤ لکھوا دے جدہ زہرہ دا پوترہ میرے گارے چاوے انہا دی حدمت کرنے چا میں نروکے نہیں مجلس ہوگی میرے حسین جاوری صاحب اتھے بھی چھوڑا دے میں مطورا میں ہزار دا بچ منگ دی یو کو جاؤ جدہ بطول دا پوترہ میرے گارے چاوے انہا دی حدمت کرنے چا میں نروکے نہیں میں بسم اللہ کرا وسلی پینہ سرا سیدہ دا معاف کرنا اجڑ گئی زہرہ دی دی تھاوی دی دی گرائی میری سائنٹ وطن چھٹیا دو محرم بین تے میرا کربلہ پہنچے چا چا تین گزر گئی چار دا سورج تلو ہویا کافی ازادار بیٹھی ہو ہر چہرے تے میری نگائے اپنی مرضی نہ لائے تے ضرور کر سکتے ہو جنگی سازو سمان نہ لبریزو کے خدا دیلانتو بے حسین بن نمیتے اپنے ویڑے چایا ہے ہاتھ دائی سارا کر کے یہ کن تھے یارے ظالمان دیکھ کر بلا دے چنگلے چا ساڑے بادشاہ دی یک باغی نل جانگے اس باغی نل کو لمبی چڑی فوج نہیں چند بچیں چند زحیفیں چند نوجوانیں دا معرم دیڑی کرتا ہی جنگ فتح کر کے واپس والا سن دیر سرائی نامل سی روک کے آن یہ دوسرا جدو اجاڑے ہیں کسے شریف نگار اجاڑے ہیں تیرے تلانت ہوئے تیرے بادشاہ تلانت ہوئے شہر شہر زنگی دراز ہوئی من تیرے کم نلگرز کوئی نہیں تیرے بتانا زہرہ دے پونترے میرے گھارے چاونے اور رومال میں امیر المومنین دا دتایا قرآن دے گلا فچ رکھا ہویا ہے آج چوتھی وارے میں ویندی بہیاں چوتھی ڈیوارے اس رومال دا رنگ غلابی پیا تیندہ ہے انجھ لگ دے یہ چانے جدی یارہ کول اکبر میرے گھارے چاڑے مہربانی کرے مردم استقبال مرد کرے سونے لگ دین دادی ڈیگر تائی جتے دیلہ دائٹی کروے یارہ دا سورج تلو ہوئے گھر ضرور لگاوے وڈے پیودہ وڈہ پوترہ اللہ جانے کتنے نوکر نال ہو سیند کتنے غلام ہو سیند کتنے گھوڑے ہو سیند نے بسم اللہ کر آ ایک اشارہ کی تاستنزیہ انداز نہ رسائے جتنے سیزادیوں ماف کر دینا اتھ ہی وینڈ کر رہے ظالم حس کیا دے نا پریشان ہو میں آسا ہوتے تیرا مرشد آسی جزاوکم اللہ جزاوکم اللہ اکھلیاں بھائی کر کے رو بنا لے عزادہ رو مالتانو کسے کمینے دم اٹھا جہاں کرے ظالم حس کیا دے تیرا مرشد آسی ختم میری پڑھائی ستنو کوسر تے سلسبیل دے مالکان دے پاڑی بند ہویا ڈامین دی فجر آگئی یوسف اکربلا بڑا رنہ اکبر رو رو کیا دریا بابا تیریاں ترہوے بھی ہیں سوٹی بابا میری آزانہ سنڈ علی مدینہ رہ گئی ساڑھے چار گھنٹے دی مقتصر جنگ دے بعد نکلیاں ہویاں تلواراں نیام میں چپے گیاں گوڑیاں دی ازین زمین دی ازین تا بڑ گیاں ناؤں لکوں میں اشکیانے تھنڈے شراب دے جام پیتے تتیرے تبیٹھیاں نیسا کی ایک اوسر نیاں تسیہ دیا جزاؤکم اللہ میں بسم اللہ کرا بہتر شدائے ان کربلا دے جنہاں چا دو شہید ایسے مقصود جاوڑی پراؤ جنہاں دے سارتان توں دا محرم نو جدائے میرے شدیاں مکانے سے جملتے ہو گئی توڑا میزاج عظیم یقیناً حائے بلند کرے ایک شہدادہ کانسم دسارے ایک غریب شبیر حسین دسار تیرہ زربان جدہ ہویا جوان اولاد لے بیٹھیو نرم دل شیعہ بیٹھیو منو ماف کر دینا کاسم او غریب سیدے جنہاں دسار مسلمان تلوار نال نہیں ہنجر نال نہیں مرضی تیری آپڑی ہے کاسم او غریب سیدے تی دسار مسلمان گوڑیاں دے سنبا نالتاں تک مرکبہ مرکبہ جزاؤکم اللہ بے ستر ساری نظالمان یارا محرم جدا کیتے پسر ساد اعلان کیتے جلدی کرو مقتولان دے سار جدا کرو نرم دل شیعہ و سیدہ حت بدی کھلو تا منو ماف کر دینا انہاں ظالمان پتران دے سار ماما دیا جولیا جدا کیتے انہاں براما دے سار بینا دے سامنے جدا کیتے توڑا کو پتر دا جگرے دوسری آئے بھی نہ کرو علی اکبر دا سار پنڈی کے پالے انہاں لے جدا کیتے جدا سید امی لیلہ جولی اجبا کہ وین بٹھی کرے مرکبہ مرکبہ ساوڑا لبائی مائک دی آواز دیو مائک دیو سار سار کلم ہو گئے فکت غازی دے سارے جنو آدھائے وہ آدھائے منو ڈر آدھائے حکیم بن تفیل نو بلائے توڑا تاریخ نا بڑا تھا لوکے ہائی کرے سو ظالمان دے حکیم وانج تو غازی دے ایک بازو کلم کیتا ہے وانج ابباس دستر لائیا حکیم آدھائے میک اللہ نہ ویسا دا خزار فوجی میرے سجے ہوئے دا خزار فوجی میرے خبے ہوئے جڑے بندنوں کے وائدی لوڑے کتاب دا نام ہے روزت المظلومین کبل مغدوم جعفر و زمان فرمین وی خزار فوجی ہیں دا دستر رلا کے حکیم بن تفیل ٹرپی آئے کہیں تلوار چاہی ہوئی کہیں نیزہ چاہی ہوئی کہیں گرز چاہی ہوئی چاہی دا کافلہ یاہر میں قدم تے پہنچائے شمر کمینہ اپنے خیمے چھو باہر آیا اشارہ کر کے دے حکیم رک جا میں ہی تیرے نال ویسا جہا اللہ ماں دے کیوں میں سے آواز دے میں کوئی عباس نو سنے یا لے مرکبہ قدیمی ازادار ہو ہو جانی مکانے سے جملے تھے الہین دا بچہ اپنے خیمے چاہی اس تلوار نہیں چاہی نیزہ نہیں چاہی اس گرز نہیں چاہی اس علاقے آلے و شمر کمینے سجیادے جبی بھی زینب دی چادر چاہی کھوڑا لے و خبیادے غریب حسین نصر چاہ پسرے زادہ لئین کن وینے آس کے آدھے ان دی لاشتے وینہ جے دے بازواں تھے تے ہائی کول ساداد گناہ دے ظالمہ دے چیڑا سے نا سگدہ میڈیاں سینی دیوہ کوئی غیر شڑے آوا دے نچ نچ کے آدھے او گڑ سنائے تیڑے گا فلے دا تے میں بدل چھڑاے اندازے ظالمہ دا یو چھجے ایک غازی بین چادر دے پھئی پڑ دیا بین نما مرکبہ سیدہ پرسہ قبول فرماوے اس علاقے آلے و پسرے سادو جائے لانگی دے جل بھی کرو ہر قاتل اپنے مبتول بھی سانگ چاہے روایت نہیں کوئی قیام باتے جڑے آئے کر کے رومڑا چاہ دے حسین بن نمیر اکبر دا سر چاہ کے سامنے آئے اشارہ کر گیا دا جتنا سفر کوفہ دا بندہ اتنا سفر میری بستی رائے دا بندہ میں نو اجازت دے اتوزین میں چھڑایے ونج میں اپنی فتح دا اعلان کریں نی روا دا ہویا میں باران دی دیگر دا اندہ سر لائے کے کوفہ دے دربارچ لگا سا مرضی توڑی اپنیے بے قدری کرو بے نیازی کرو جاہے دا وینڈ بولند کرو ظالم دا بچہ زینو تے سوارو یا گرمی دا موسم یا چاچا اجازت مل گئی پتر نصیب ہوئے تیرا میلہ دا سفر زینو تے چڑھ کے کر دا یا تیرا میلہ دے بار تھک بھی ارادہ کی دا سو منزل کرام وقت میں پہنچنا سکرا اس ظالم دے بچے اکبر دا سارنے دے دیانی دو جدا کی دا سیزادہ منو ماف کر دینا اللہ جانے کے سنداز دینا اکبر دا سار گوڑے دی گردنے سنبھال کی دا گوڑا بچ دا اکبر دا سار کھینولے سجی گوٹی دے لگ دا کھینولے کبھی گوٹی دے لگ دا پنڈی کے پالیوں پاسے دینا لیک کالے بھرگی علی بی بی جیڑی دوروں کے وزیادی حیات چکر آئے محمد دی سکھ لال مرکبہ سیدہ پرسہ قبول فرماوے اینج نہیں جتھے میری منظرے میرا دل چاہدہ میں نتیجہ پیش کر آزنگیدہ پتہ کونی کالو سرونے جا زندہ ہوڑے ہو سکھ دکلے سال کووے دبا میں نہ ہووے لمبا پند کر کے اپنے شہر سے باروں پہنچائے مقصود بھائی جے توڑا مجمع میرے نالشتاں ملووے ڈیگر دا دے لائے ذہن چرادہ بنایا سوگر اسے حال چکن ویسا ایدھی کنیز مرن دو پہلے مر ویسی اکبر دسار کوڑے دیگر دن دو ازاد کی دا سو اکبر دیاں ظلو فین چاہت چرکا ہے سو ظالم اپنی کانڈ بچھے سوڑے سید سر لوکایا جی میں دروازے تے آیا ناسرا حویلی جے بھوے تے کھلو تے اچھا مین کر گیا دیئے ظہرہ دا پھو تے را واد والا ڈین لندہ بے آئی مرکبہ مرکبہ ہنرنیو جو بیعتاری میں بسم اللہ حوازان ظہرہ دا پھو تے را واد والا ڈین لندہ بے آئی حاس کے یاد آیا یلی اکبر یا کوئی نہ رو گیا دیئے سچی دادی دا پودرہ یقینہ نہ دا ہو سی ظالمان دے میں اکبر دا سار اجریچ رکھا ہے میں باہر آیا جو میں مسجد چاپڑی فتح دا اعلان کرے دا جی تے جی تے سید بیٹھیو منم آفٹ کرائے ناسرا دیئے میں کمرے چاہیا ایک شہی دے جی دے سارے چنور سمان دروائے دا اگل مار گیا دی اوہ کچھ رائے خدا تو گھونے جی دا کچھ رائے خدا دا نام آیا اکبر دے سر پر آباز کی دیئے پہلا وین گھر گیا دا پھو پی ناصرا میرا سلام ہوئے خوڑ دے مات میدہ دا رو پھو پی دا نام آیا اچھا وین گھر گیا دیئے کون شریف امن پھو پی آکے نالا اللہ دی کہنا دے جمین بھو پی آکے حسین دا یوسف اطبر آکے حسین دی پگ دا وارد سجادہ کے حسن دا جانی کاسما کے اوہ آزان دے بھو پی میں تاراں کرنے تو مر بھنجنے اچھا وین گھر گیا دیئے مدینی آلی زہرادہ واسطہی اللہ دے نادر سے آدھو کونے سید سر پر واز گی دیئے اچھا وین گھر گیا دا اے تیڑ پیری علیدہ ہائیو پودرہ میں آ میرے پیودہ نام سبیرے اوہ مائی کماری اے برچی اوہ ظالم نے جے دا نام حسین نہ میرے ایک باری سر چاؤ ہاتھ چاؤ تے سر جلا یاؤ زندگی دا پتہ کونی آخری میں ان ممبر پہ چھڑے نا سید رہو کے یاد ہے جتا میں جنیا ہائیو زینی ادھو خلی نجاف دی کول جا گیرے اوہ بولد رضی گئے بسم اللہ کرم بیٹھا ہے مطمئن اہلی اکبر کی لاش پہ شبیر کی بریاد تو نہیں بے نیاز ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے میرے واجب الہترام بیر المصائب زاکر مخدوم پیر سید علی نقیشہ صاحب آف کنگ مالک زندگی دراز کرے